بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج کوئی لیکچر نہیں بلکہ آپ سے ایک اپیل ہے للہ اس پر غور کیجئے دینی مدارس کی کفالت کا بقاعدہ انتظام کیجئے تاکہ ملک و قوم میں غربت کے باوجود علم کے یہ چراخ چلتے رہیں مولوی اور امام کا کام لینا نہیں اصل میں دینا ہے اس لیے ان کے شایان شان سورس آف انکم بنائیں کہ ہر بار آپ کو مچھلی دینی نہ پڑے بلکہ ایک ہی بار جال لے کر دی دیں اس کی گولڈن ایگزمپل ہمیں ہجرت کے بعد مہاجرین و انصار کے بھائی چارے میں نظر آتی ہے جب انصاری بھائی نے اپنا مال گھر دینے کی پیشکش کی تو مہاجر بھائی نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مجھے صرف کلھارا دے کر جنگل اور بازار کا راستہ بتا دو اللہ اکبر جب ہم قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال دینے سے زیادہ عزت نفس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے سورہ فجر میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کَلَّا بَلَّا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمِ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں مال نہ دینے کی بات نہیں ہے بلکہ عزت نہ دینے کی بات ہے کیونکہ ہمارا فنڈ، امداد، مال دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ مال دیتے ہوئے عزت نفس کو مجروب کرنا ہوتا ہے دیا کم اور لیا زیادہ اس سلسلے میں جو علماء مختلف بزنس کر رہے ہیں تاکہ وہ دینی پروڈجیکٹس اور مساجد و مدارس کی کفالت کریں یہ انتہائی قابل تحسین ہے جیسے بھی نامور شخصیت تارک جمیل صاحب نے ایم، ٹی، جے، ملبوسات کا برینڈ متعارف کروایا تو دین بیزار لوگوں نے اسے بھی تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ وہ علم اور عالم کی ترقی پسند نہیں کرتے عجیب بات یہ ہے کہ ان سے دین کے نام پر فنڈنگ بھی حضم نہیں ہوتی نہ بزنس نہ فنڈنگ فنڈنگ کرو تو تانے ملتے ہیں کہ پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے اور بزنس کرو تو تنقید کے اب مولوی بھی دنیا داری میں آگئے ہیں لہذا سمجھ جانا چاہیے کہ لوگوں کو خوش کرنا ممکن نہیں صرف اللہ کی خوشی کو مقدم رکھو اپنے علم وقت اور دولت کے ذریعے دین کی بھرپور خدمت کرو اور جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ علم بھی ہو جیسے عالم کے پاس ہے وقت بھی ہو کہ جو دین کی خدمت میں سکھانے میں وہ لگا رہے ہیں اور ساتھ دولت بھی ہو تو سبحان اللہ کتنا سٹرانگ اور بیوٹیفل کمبینیشن ہے دین کی بھرپور خدمت غور کریں کہ ہمارے گھر یا ذات کا کون سا کام ہے جو پیسے کے بغیر ہوتا ہو تو کیا دینی پروچیکٹس اور ادارے بغیر پیسے کی چلیں گے اگر ہم تاریخ اسلام دیکھیں تو مسلم خواتین کا کردار بڑا مثالی رہا ہے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ خاتون اول ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کو اتنا بڑھایا اور پھیلایا کہ بڑے بڑے بزنس مین ان کا مال تجارت دوسرے ملکوں میں لے جاتے اور اس طریقے سے انہوں نے جو مال کمایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین اسلام کی ترقی کے لیے پیش کر دیا اور پھر غزوات ہوتے یا مہمات یہی صحابیات ہی تو تھی جو اپنے کنگن جیلری زیور اتار کر پیش کر دیتی اب مادرن ایج میں مسلم خواتین کو پردے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے دیکھیں فیشن کے نام پر ننگاپن لباس کے نام پر فہاشی اور اریانی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے مساجد و مطارس مسکینی کی تصویر بنے نظر آتے ہیں ایم ٹی جے کے بعد اب سپیشلی سسٹرز کو اسلامی برینڈ انٹروڈیوز کرانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس فیلڈ میں بہت بڑا گیپ ہے برینڈز ہوں یا لوکل خواتین تو خواتین کم سن بچیوں کے لیے بھی فل سلیوز یا دوبٹے کے ساتھ سوٹ نہیں ملتے اور پھر اسلامی مدارس بھی تو کفالت کے منتظر ہیں کوئی ہے جو آگے بڑھے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے بہنوں کی ضرورت اور اداروں کی کفالت کے ساتھ تجارت کرے اور اللہ اسے مقبول عام بخش کر دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے میرے اس پیغام کو سنیے اور شیئر کیجئے اگر کوئی بھی سسٹر اس حوالے سے شوق رکھتی ہے تو میری مکمل سپورٹ اور ایون پارٹنرشپ اس کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ